موسیقی اوہ بوڑا عیسائی راہب بولا کہنے لگا کہ میں ان عیسائی راہبوں کی طرح نہیں ہوں جو آج بہگ گئے ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کا معاملہ اسلام کے طلوع سے پہلے کا ہے اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيْحُ بُنُ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ گزرنے کے فوراں بعد ہی ان عیسائیوں کے اندر ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا جس نے وہ کہنے لگا میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ان لوگوں کے طرح گمراہ نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی اپنے نبی کا پیغام یاد ہے کہ جب نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائیں فوراں ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی عمت میں شامل ہو جانا اے نوجوان میری عمر بڑی زیادہ ہے بڑھاپا ہے اور اس وقت محضوری بھی ہے سو سار سے زیادہ میری عمر ہے مجھے لگتا ہے کہ میری اس نبی سے ملاقات ممکن نہیں اگر اس سے میری ملاقات ہوئی ان کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور میں فوراں ان کا کلمہ پڑھ کے ان پہ ایمان لے آؤں گا تیسری بات کہنے لگا میرا ایک کام کرو گے آپ نے پوچھا جی بابا جی آپ کا ہر کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں آپ نے بڑی علمی باتیں بتائی ہیں بڑی کمال کی باتیں گفتگو آپ کی بڑی اچھی ہے میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں کہنے لگے وہ بابا کہنے لگا عیسائی کہنے لگا اس نبی سے ملاقات اگر ہو گئی ہے تو بڑی شرف کی بات ہے جو لگ نہیں رہی کیونکہ میں سفر کے قابل نہیں اور میں یہاں سے نکل نہیں سکتا بوڑا ہوں ڈیٹھ سو سال کے قریب میری عمر ہے اور موت کے میں قریب ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کروں میں ان کی بارگاہ میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں مکتوب لکھنا چاہتا ہوں اور اس میں ان کو اپنی محبت کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں تیرے سے میں یہ عرض کرتا ہوں اب وہ عدب سے بولا کہنے لگا عرض کرتا ہوں کہ اگر تم میرا یہ خط لے جا جب وہ نبی اعلانِ نبوت فرمائے تو ان کی بارگاہ میں میرا سلامِ محبت پیش کر دینا آپ نے کہا یہ ضرور بابے نے خط لکھا صدیق اکبر کے سفرد کر دیا تاریخ بتاتی ہے جب صدیق اکبر ملک یمن سے واپس آئے تو میرے کریم آکا یہ بالکل وہ دن ہے جب آپ گارِ حرامے تھے ملاقات نہیں ہوئی ایک دن پہلے آپ پہنچے ہیں غالباً اور صدیق اکبر اپنے گھر میں ہیں ابھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ گارِ حرامے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے میرے نبی گارِ حرام سے مکہ شریف تشریف لائے اپنی زوجہ محترمہ سے رات آپ نے اس بات کا جو ہے ذکر کیا کہ اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے میں نبی آخر الزمان ہوں دن چڑھا یہ خبر صدیق اکبر کو پہنچی اب آپ فوراں آئے کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ آپ ملک یمن کے سفر پہ تھے وہ مہینہ ادھر لگا کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پوچھا ابو بکر کدھر تھے اتنے عرصے سے نظر نہیں آئے کہنے لگے میں ملک یمن گیا تھا کیا کرنے گئے تھے میں عیسائی علماء سے ملنے گیا تھا میرے کریم فرماتے ہیں وہ جو ٹیلے پہ رہتے ہیں اسے بھی ملے توجہ کیجئے صدیق اکبر نے کسی کو بتایا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں آکے اپنی بیوی بچوں سے بھی ابھی ذکر نہیں کیا کہ کوئی وہاں پہاڑی والا ٹیلے والا ایک عیسائی راہم ملا تھا جس نے رسول اللہ کے نام کا رکھا دیا ہے یہ راز میرے سینے میں دفن تھا میرے کریم فرماتے ہیں وہ ٹیلے والے عیسائی راہم سے بھی ملے تھے میں نے انجان بن کے تھوڑا سا آزمانہ چاہا میں نے کہا جی کون سا ٹیلے والا میرے کریم مسکرہ کے بولے وہی جس نے میرے نام کا رکھا دیا ہے وہی جس نے میرے نام کا خط دیا ہے وہ جس نے مجھے سلام پیش کیا ہے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی ارز کرتے ہیں آج تک دوستی تھی آج میں اپنا غلامی کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کہا صدیق کوئی دلیل نہیں چاہوگے کوئی موجزہ نہیں چاہوگے کیونکہ انبیاء کو لوگ جب بانتے تھے ان سے موجزہ طلب کرتے تھے یہ پرانی روایت تھی وہ کہتے تھے اگر نبی ہو تو شان دکھاؤ ہر نبی کے زمانے میں لوگوں نے یہ مطالبہ کیا اگر تم نبی ہو تو شان دکھاؤ کیونکہ نبی کو اللہ نے شان اور عظمت کا مالک بنایا ہوتا ہے میں نے کہا یار یہ تو بڑا پرانا عقیدہ ہے آج کل لوگ بھول گے یہ بات سبق کیوں بھول گے کہ نبی کی کوئی عظمت نہیں ہے نبی کی کوئی جان نہیں ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں میں نے کہا یہ تو مکہ کا کافر ابو جال بھی مانتا تھا مٹھی باند ہے کہنے لگا نبی ہو آپ نے فرمایا ہاں نبی ہو فرمایا اگر نبی ہو تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے درہا غور کیجئے مٹھی کے اندر جب کوئی چیز باند ہو ہماری آنکھ اس کو دیکھ سکتی یہ دیکھئے یہ میری مٹھی میں کیا ہے کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کشو پہ پر کھلا تو پتا چلا جاب تک باندھ تھا کوئی بھی اسے دیکھ سکا یہ عام بندہ ہے یہ امتی ہے یہ عام ہے اب ابو جال ہے ہم اسے کہتے ہیں ابو جال نام اس کا تھا عمر عمر بن حشام عمر اس کا نام تھا اور مکہ کا سردار تھا بڑا ہی سمجھدار اپنے آپ کو زیرت جاننے والا اور لوگ بھی جانتے تھے ہم کہتے ہیں ابو جاہل ہے یہ جاہلوں کا باپ ہے جس نے اللہ کے حبیب کو نہیں پہ جانا اس کو کیا پتا یہ اکل والا نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیہ عظمت و شان مصطفیہ ابو جالب کہہ رہا ہے ذرا توجہ کیجئے جب چیز مٹھی میں بند ہو تو غائب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نگاہ سے بولیے نگاہ سے غائب ہوتی ہے نگاہ سے غائب ہوتی ہے جو اس کو دیکھ لے جو اس کے متعلق جان لے سمجھ لیجئے کہ وہ غیب جاننے والا ہے اس کی نظر ہم کیسی نہیں ہیں جو نظر ہماری دیکھتی ہے اس کی نظر میں کوئی اوری قوت ہے ہماری نظر جہاں پہ جا کے رک جاتی ہے وہ اس سے پار بھی دیکھتا ہے غیب اس پہ پنہا ہے وہ غیب جاننے والا ہے اب ہے کافر ہے کافر رہا بھی کافر میرے نبی کو مانا نہیں بہت سے موجزے دیکھ کے بھی مانا نہیں مگر عقیدہ بتا رہا ہے جو نبی ہوتا ہے غیب جانتا ہے آج کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا ہے کافر جانتا ہے کہ نبی جس کو اللہ نبوت کا تاج عطا فرمائے وہ غیب جانتا ہے کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے اب اسے کیا پتا یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے نبیوں کا امام بنانا ہے یہ وہ نبی ہے جس سے شبِ میراج انبیاء کی امامت کا فریضہ سونپا جانا ہے یہ وہ نبی ہے جس کا شان اللہ نے تمام انبیاء سے جدا اور یگانہ بنایا ہے وہ عظمتیں جو ہر نبی کو ملی وہ بھی دی اس سے بالا بھی عظمتوں سے نوازا ہے یہ خاص خاصا ہے اس نبی کا یہ محبوبِ خدا ہے کوئی اور نبی اللہ کا حبیب نہیں بنا یہ وہ ہے جو حبیب اللہ بن کے آیا ہے میرے کریم مسکرائے کہنے لگے ابو جاہل یہ مجھے پتا ہے تو نے ماننا نہیں مگر یہ بتا میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے یہ وہ چیز جو تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتائے میں نبی ہوں بات لمبی ہو جائے گی بہرحال اس نے کہا جی اگر یہ ہو جائے تو اس کی مٹھی میں تھے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کنکر پتھر کے چھوٹے پیس اسے پتا تھا یہ بولتے نہیں ہیں یہ زندہ نہیں ہیں یہ شعور نہیں رکھتے یہ کلام نہیں کر سکتے انہیں عقل نہیں ہیں انہیں دماغ نہیں ہیں انہیں نظر نہیں ہیں ان کو زبان نہیں ہیں یہ بول نہیں سکتے کلام پہ قادر نہیں میں نے لگا اگر یہ ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے میرے کریم کا ایک اشارہ ہوا ابو جاہل کی بند مٹھی میں کنکر بولے اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک یہ ہے میرے نبی کا شان آنکھوں سے دیکھا جو مطالبہ کیا جو مانگا اس سے بھڑ کے دیکھا مگر پھر بھی انکاری ہے نبی نہیں مانتا پھر بھی انکاری ہے کہتا ہے میں نبی نہیں مانتا یہ دیکھ کے بھی کہنے لگا محمد تُنہے جادو سے یہ کر کے دکھایا ہے ایک صدیق ہے میرے کریم پوچھتے ہیں صدیق کوئی دلیل نہیں چاہیے کوئی موجزہ نہیں چاہیے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے جب انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے جب وہ آپ نے کہا کہ وہ جس میں میرے نام کا خط دیا ہے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہے جھڑی ہے کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھائیے میرے کریم نے فرمایا کوئی دلیل کوئی موجزہ کوئی نشانی کہنے لگے یا رسول اللہ اب نشانی کی ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے یمن میں گیا یمن میں گیا اکیلا گیا یہ وہ دور ہے جب مبائل نہ تھے جب کھون نہ تھے پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا ایک جگہ سے خبر دوسری جگہ پہ پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہ تھا آپ فرماتے ہیں یمن میں گیا ہوں کس کس سے ملا ہوں آپ مکہ میں میٹھے جانتے ہیں اور کس نے مجھے کیا ڈیوٹی سمپی ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں اس عیسائی راہب کا خط لکھنا اے اللہ کے حبیب جانتے ہیں اس کے بعد اب اور کیا دلیل نشانی چاہیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہ خاصہ اسی کا ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے دوستانی ویسے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدسہ اتنی بابرکت شان والی ہے کہ میں ساری رات بھی لگا رہا ہوں فضائل صدیق اکبر پورے نہ ہو صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے سارے صحابی شان والے سارے عظمت والے سب کو ہم صحابی مانتے ہیں مگر صدیق اکبر کی ذات کو یہ فوقیت تمام صحابہ پہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں صحابی ہیں فرمایا یہ اللہ کے ان محبوب کے ساتھی ہیں صحابی ہیں قرآن کہہ رہا ہے صدیق اکبر وہ ہیں جن کی شان میں قرآن کی بے شمار آیتیں نازل ہوئیں بے شمار آیتیں قرآن کی صدیق اکبر یہ خاصہ کسی اور صحابی ہیں ہم سب صحابہ کے ماننے والے سارے عظمت کے منار سارے رسول اللہ کے ساتھی سارے ہمارے سروں کے تاج مگر جس طرح قرآن صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتا ہے اس طرح انفرادی صحابہ کی عظمت بیان کرتا نہیں اب میں اگر بات کو لمبا کروں بات بہت لمبی ہو جائے گی میں گفتگو کا سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا وہ تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے سیدنا ابو بکر صدیق عقیدے میں بھی ہمارے امام عمل میں بھی ہمارے امام محبتِ رسول میں بھی ہمارے امام آپ نے وہ تمام عقیدے اس دور میں وضع کر دیئے بتا دیئے جو آج اہل سنت و جماعت جن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے انتخاب میرے کریم آقا نے اپنی زندگی میں اپنی علالت میں سترہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق سے پڑھوائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا ابو بکر دو چار تم پڑھاؤ پھر فرماتے ہیں عمر چلو اب تم بھی پڑھا لو عثمان تم بھی پڑھا لو علی تم بھی پڑھا لو اشرا مبشروں میں سے بھی کسی کہتے تم بھی پڑھا لو مگر نہیں فرمایا کل دو لوگ اُلَج جائیں گے میں واضح اشارہ دے کے جانا چاہتا ہوں میرے ممبر و محلاب کا اگر کوئی وارث ہے تو صدیق اکبر ہے نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب بلکہ ان سترہ نمازوں میں ایک نماز وہ بھی ہے صدیق اکبر مسلح امامت پہ ہیں صحابہ کتار میں آکے پیچھے کھڑے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت کچھ سمبلی کچھ سمبلی آپ نے مولا علی کو بلایا حضرتِ بلالِ حبشی کو بلایا ایک بازو مولا علی کے کندے پہ ایک بازو بلالِ حبشی کے کندے پہ آپ اپنے حضرہ پاک سے نکلے چب نکلے وہ دروازہ جو ریاض الجنہ میں کھلتا ہے اس میں سے کب آپ نکلے صحابہ نماز میں تھے انہوں نے رسول اللہ کی آمد کی خبر دی اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا اس صحاب والوں سے اگلی صحاب والوں کو پتا چلا اللہ کے حبیب آگئے انہوں نے بھی مارا بلاغر تمام مسجد کے صحابہ نماز میں ہیں پتا چل گیا صدیق اکبر کو بھی پتا چل گیا رسول اللہ چلتے چلتے پہلی صحاب تک پہنچے صدیق اکبر آپ نے اپنا پاؤں پیچھے کو سرکایا کہ مسلح کے وارث آگئے ہیں میری ڈیوٹی لگی تھی آج میرے کریم آقا آگئے ہیں اب آپ باقی نماز خود پڑھائیں گے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر رک جاؤ نماز پوری کرواؤ تم نگاہ مصطفیٰ کے انتخاب ہو میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ میرا انتخاب میرے مسلح پہ کیسا لگتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تمام صحابہ نے رسول اللہ کے انتخاب پہ آمین کہا اور کہنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا سب نے مانا سب نے بیعت کی بشمول اشنا مبشرا بشمول باقی تین خلافہ راشدین میں سے سب نے بیعت کی دو سال تین مہینے اور کچھ دن مسلحے رسالت پہ کھڑے ہونے کے بعد اہد خلافت جب ختم ہونے کے قریب آیا آپ کا آپ علیل ہیں سیدنا عمر فاروق کو بلایا جاتے جاتے بھی اہل سنت کی ترجمانی کر گئے اور رہنمائی کر گئے فرمایا عمر جی ابو بکر فرمایا عمر اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سیدنا عمر صدیق سے بڑی معبت تھی آنکھوں میں حسو آگئے عرض کرتے ہیں ابو بکر اس طرح کی باتیں نہ کریں ہم آپ پہلے رسول اللہ کی جدائی کا ابھی صدمہ برباش نہیں پوری طرح کر سکیں ابھی تک ہم اس فراق میں روتے ہیں اب آپ بھی اپنی جدائی کی باتیں سنا رہے ہیں کہنے لگے عمر اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کے رہنا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے میرا ایک کام کرنا جی ابو بکر فرمایے کہنے لگے جب میری نماز جنازہ پڑی جا چکے میری میت کو اٹھا کے سیدھا قبرستان نہ لے کے جانا ابو بکر کیا کرنا ہے فرمایا در مصطفیٰ پہ لے جانا کریم کے دروازے پہ لے جانا اور جا کے میرا پیغام دینا اے اللہ کے حبیب ساری زندگی قدموں میں رہا ساری زندگی خدمت میں رہا ساری زندگی آپ کے دیدار سے مشرف ہوتا رہا اب جدائی زیادہ پرداش نہیں ہے قدموں میں جگہ آتا فرما دیجئے حضرت توجہ کیجئے ساتھی کیا کہا فرمایا عمر جب یہ عرض کر چکو تو تھوڑا سا انتظار کرنا دیکھنا میرے کریم کیا کہتے ہیں اگر تو انہوں نے اجازت دے دی تو میری قبر اندر بنا دینا اگر اجازت نہ ملی یا سکوت رہا خاموشی رہی تو پھر میری قبر جا کے جنت البقی میں یہاں دیگر صحابہ جن کو مجبت بفن کیا جاتا ہے وہاں میری قبر بنا دینا اب دیکھئے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی محبت پر کتنا ناز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے دو سال تین مہینے دس دل گزر چکے ہیں دو سال اوہ میرے نبی کو پردہ کہنے والوں ذرا توجہ کرو صدیق کیا کینا دیکھے جا رہا ہے ارز کی میرے نبی کے جواب کا انتظار کرنا یہ ہے محبت اور مان بھی ہے کہ غلامی کی ہے کریم نوازیں گے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے صدیق اکبر کی اچھا مجھے یہ بتائیے جب کسی کو سوال کیا جائے تو جواب کون دیتا ہے جو زندہ ہو مردہ کبھی جواب دیتا ہے ذرا توجہ کیجئے مردہ کبھی جواب دیتا ہے میت پڑی ہو جانا سب نہیں ہے میں نے بھی چلے جانا ہے میت پڑی ہو کسی عزیز کی رشتے دار کی کبھی اس سے سوال کرتے ہو بولو کبھی پوچھتے ہو پانی پینہ ہے کبھی پوچھتے ہو بھوک تو نہیں لگی کوئی دھرپ تو نہیں ہو رہی سردی تو نہیں لگ رہی گرمی تو نہیں لگ رہی کچھ چاہیے کیوں نہیں پوچھتے کیوں نہیں پوچھتے تمہیں اکل ہے تمہیں شعور ہے مردہ جواب دینے کی طاقت رکھتا اونچی بولی ہے مردہ جواب دینے کی طاقت رکھتا نہیں اب آپ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کو اٹھایا قبرستان لے گئے قبرستان میں جا کے قبر میں دفن کیا لہد میں اتارا مٹی ڈالی واپس چلے ابھی قبرستان سے باہر نکلے ہو رسول اللہ فرماتے ہیں تم قبرستان سے باہر نکلتے ہو میت کو سوال و جواب کرنے کے لیے نقیرین قبر میں آ جاتے ہیں آ کے کیا پوچھتے ہیں من ربو کا کیا پوچھتے ہیں یاد کر لو یاد کر لو دیکھیں میرے کریم کتنے رحیم ہیں آپ رحمتاً للعالمین ہیں اپنی امت پہ کتنے شفیق ہیں پرچا شروع ہونے سے پہلے یعٹ کر دیا فرمایا میرے غلاموں یاد کر لو یہ سوال آنے میں پرچا شروع ہونے سے پہلے یعٹ کر دیا ہے یہ سوال جواب بھی بتا دیئے فرمایا جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ اب فرشتے قبر میں آئے آ کے کیا پوچھتے ہیں بولیے من ربوں کا ابھی بتایا میں نے کیا پوچھتے ہیں یاد کر لو یاد کر لو عربی کا لفظ ہے یاد کر لو یہ سوال جواب بھی یاد کر لو کیا پوچھتے ہیں یاد تمہیں تو عقل ہے مردہ نہیں بولتا فرشتے پاگل ہیں آ کے پوچھ رہے ہیں من ربوں کا نہیں سمجھے پتا چلا موت ختم ہو گئی ہے ایک نئی زندگی کا آگاز ہو گیا ہے زندہ ہے تو فرشتے پوچھ رہے ہیں من ربوں کا اور وہ بھی میرے کریم فرماتے ہیں نیک ہوگا تو کہے گا ربی اللہ گناہدار ہوگا کعور ہوگا تو کہے گا لا عدری ہا ہا لا عدری آپ نے دولوں جواب بتا دیئے وہ بھی بولے گا وہ بھی بولے گا پتا چلا اور ظالم تیری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے موت بس قبر میں اتارنے تک کی یہ تو ہر بندے کی قیفیت ہے تو جو سید المرسلین ہے تم انہیں مردہ کہہ رہے ہو صدیق اطبر نے بتا دیا دو سال تین مہینے دس دن کے بعد بارہ ربی اللہ اول کو دس ہجری کو میرے کریم نے پردہ فرمایا دس ہجری اور بارہ ہجری بائیس جبادی استانی دو سال تین مہینے دس دن بعد صدیق اکبر کا وصال ہوا فرمایا میرے کریم کے دروازے پہ میری میت رکھ کے درہ میری عرض تو کرنا ہے اور مان دیکھو میرے کریم اگر حکم دے دے تو پھر مجھے ادھر دفن کرنا ورنہ قبرستان لے جانا ایسا ہی کیا گیا پتہ چلا یہ عقیدہ صدیق اکبر کا نہیں ہے تمام زوابہ کا عمر فروق عرض کرنے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جنازے میں شریک ہوئے سارے کھڑے ہیں کسی ایک نے کہا ہو اے کیا کر رہے ہو قبر والا نہیں سنتا تم کسے سنا رہے ہو ایک نہیں بولو پتہ چلا صحابہ کا اس عقیدے پہ اجماع ہے اجماع صحابہ ہے عمر فروق کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا غلام آذر ہے آقا غلام آذر ہے قدموں میں جگہ چاہتا ہے اس کی یہ طلب ہے تڑپ ہے اس کی چاہت ہے کہ آپ اپنے قدموں میں اس کی قبر کی جگہ تاریخ اٹھا کے دیکھئے حدیث پڑھ کے دیکھئے دروازہ بند ہے کنڈی لگی ہوئی ہے کنڈی کھلی دونوں پٹ کھلے میرے کریم کی اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الالحبیب ابھی صحابہ اس آواز کی چاشنی کو بولے گی ہے ابھی دو سال کی جدائی ہے جانتے ہیں یہ لحجہ کس کا ہے یہ آواز کس کی ہے میرے نبی نے عاشقِ صادق کے سوال کا جواب دے کے بتایا ابو بکر کا جو عقیدہ ہے سچا ہے میں تمہارا نبی زندہ ہوں جسے چاہتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں جس پہ چاہتا ہوں ان آیات بھی کرتا ہوں نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری نرے تحقیق اللہ محمد چارے اور حاجی خاجا کتے فری دوستانی عزیز جتنا مجھے وقت دیا گیا پانچ منٹ زیادہ ہو گئے ان پانچ منٹ کی معذرت دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدیقِ اکبر والا عشق بھی عطا فرمائے جس طرح انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی اور صدیقِ اکبر والا عقیدہ بھی عطا فرمائے اور اس عقیدے پہ پختگی بھی عطا فرمائے اور قبر تک مرنے تک اس عقیدے پہ قائم رہنے کی تحفیق بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم